وہ کیسے؟ رابعہ کے چیرہ کھیل اٹھا یہ لمبی کہانی ہے ابھی تم کو میرے ساتھ چلنا ہے فوراں مگر یہاں اچھا چلو کہاں جانا ہے؟ ایس پی زفر ایاد کے پاس ممکن ہے اسے تلاش بھی کرنا پڑے اس کے ساتھ میں اور تم پولیس اسٹیشن چلیں گے میرا نام کیوں خارج کر دیا؟ نازو بولی بابا تم صافی لوگ ہو ہم وکیل ہیں میں نے کہا تم آ جانا بعد میں اپنے ساتھ دو چار بندے لے کر اپنی برادری کے نازو نے ادھر ادھر فون ملا کے ایس پی زفر ایاد کا سراغ لگا لیا اس کی شام غارت ہو گئی تھی لیکن وہ رابعہ کو ٹال نہیں سکتا تھا اس نے اپنی خصوصی ٹیم کے ساتھ پہنچنے کی عامی بری منظر ابھی تک نہیں آیا تھا رابعہ نے فون کیا تو وہ گھر سے روانہ ہونے ہی والا تھا رابعہ نے اسے بھی برائے راستانے پہنچنے کی تاقید کی آخری فون نازو نے اپنے آفسیاں کیا اور کسی فوٹو گرافر کو رابعہ کے آفس میں طلب کیا اپنے فوٹو گرافر کے ساتھ آنا تھا راستے میں رابعہ نے مجھ سے اس کارنامے کی روداز سنی نجانے کیوں مجھے یقین نہیں آتا رابعہ نے ساری بات سن کر کہا بات ہی ایسی ہے کہ کوئی آسانی سے یقین نہیں کرے گا مگر دیکھ کر تو مانو گی میں نے کہا آج میرے ساتھ غالب اور نازو نہ ہوتے تو میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا نازو تو واقعی قیامت ہے ہنجام کی پرواہ کیے بغیر خطرے میں کود پڑتی ہے مجھے حسد محسوس ہو رہا ہے رابعہ نے کہا میں انس پڑا تم اسے بڑی پاگل ہو دیکھو اب خیال رکھنا مجھے اردو انگریزی نہیں آتی صرف فرنچ جانتا ہوں میں تمہیں کچھ معلوم ہے کہ کہاں جانا ہے رامگلی کا علاقہ کس تھانے میں آتا ہے تم فکر مات کرو مجھے سب معلوم ہے رابعہ انسی چلو رابعہ خود گاڑی چلاتی رہی اور میں اسے بتاتا رہا کہ کیسے نور جان کے مزار سے دلاور کی شامت یا محال اسے کھو کر کے گھر لے گئی تھی اور کیسے میں نے ایک ٹیکسی رائیور کی مدد سے یہ ناقابل یقین کارنامہ سرانجام دیا تھا جالی نوٹوں کا ریکٹ اس کے لیے بھی حیرت کا سبب تھا غالب کو کیا دانتو سٹوری ملی ہے لارٹری میں رابعہ نے کہا پولیس کو خاصی مایوسی ہوگی کہ اخبار والے پہلے پہنچ گئے انہیں معلوم ہو جاتا تو مکمکہ کر لیتے ایسے کہ اس کو دبانا تو مشکل ہوتا ہے مگر ہاں اس کا کریڈٹ پولیس کو ملتا اب تو الٹی جواب تلبی ہو جائے گی کہ علاقے میں یہ سب ہوتا رہا تو پولیس کیسے بے خبر رہی اس وقت زمانت تو ہو نہیں سکتی غالب صبحوں کے اخبارات میں یہ ساری خبریں لگوا سکتا ہے کہ چودری دلاور کو چھاپا مار کے جالی کرنسی چھاپنے کے علاوہ قتل اور خطرناک آتشی اصلہ رکھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا بدلے ہوئی حلیہ کے ساتھ اس کی تصویریں بھی شائع ہوں گی تو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہے گی کہ وہ ڈاکٹر شیلی کے قتل کے کیس میں گرفتاری کے ڈر سے رو پوش تھا عدالت شاید اس کی زمانت بھی منظور نہ کرے رابیہ نے پولیس اسٹیشن جانے سے پہلے ہیڈ کواٹر کا روح کیا وہاں صرف ایمرجنسی ڈیوٹی والے موجود تھے مگر وائرلیس کنٹرول روم نے آخر کار ایس پی زفر احیات سے رابطہ کیا اور خمارہ پیغام اس تک پہنچا دیا وہ کسی پارٹی میں جانے کی تیاری کر رہا تھا اس کا موڑ خراب ہو گیا میس رابیہ کاری مجھے ابھی تک پولیس کی ریپورٹ نہیں ملیا یہ تو پولیس کی نا اہلی ہے میں کیا کر سکتی ہوں صبحوں بھی میرا کافی وقت سایا ہوا اس غیر ملکی وکیل نے مجھے بلا وجہ مجبور کیا ورنہ میں وہاں کیوں جاتا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کچھ نہیں ہوا زفر احیات نے کہا جو کچھ ہوا اس کا تعلق ان معاملات سے نہیں تھا جن کی تفتیش کے لیے مجھے بطور خاص پیجا گیا ہے وہ گرم ہو گیا اور اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کیس میں جو شخص اصل ملزم ہے جس کے خلاف ایف ای آر ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں رابیہ نے بھی تیز لہجے میں کہا وہ بیس بدل کے پھر رہا تھا جالی نوٹوں کے کیس کو چھوڑ دیں مگر چودری دیلاور کو اپنی تیویل میں لینا کیا میری زیمداری ہے اوکے اوکے میں آتا ہوں زفر احیات نرب پڑ گیا میں ایس ایچو سے کنفرم کرتا ہوں آپ پولیس اسٹیشن جائیں ایس پی صاحب مجھے آپ کے ڈی ایس پی شاہد علی اور انسپیکٹر خدا بخش پر بلکل بھروسہ نہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے تو ان پر بھروسہ ہے فرق اس وقت پڑے گا جب میں اور میرے ساتھی مدعی کی ایسیت سے ان کی ناہیلی اور جانبداری ثابت کر دیں گے آپ اپنی پوزیشن خرام مت کریں اخبار والے وہاں پہلے سے موجود ہیں اور تمام تفصیلات جمع کر چکے ہیں حقائق و مسخ کرنے شاتوں میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی گئی تو لیکن اس بھی زفر احیات اس سے پہلے ہی فون رکھ چکا تھا رابعہ سخت غصے میں تھی اور اس کی دمکی نے زفر احیات کو مشتعل کر دیا تھا میں نے کہا یہ فون پر کہنے کی کیا ضرورت تھی تم نہیں سمجھتے انہیں پہلے سے خبردار نہ کیا جائے تو انہیں خوش فہم ہی رہتی ہے کہ قانون موم کی ناک ہے جسے اپنی مردی سے موڑا مروڑا جا سکتا ہے ابھی دیکھو یہ دلاور سے کیا سودا کرتے ہیں اسے کیسے بچاتے ہیں اپنی نوکری کو دعو پر لگا کے نوکری رابعہ نے تلکسی سے کہا اب تک یہ اتنا کما چکے ہیں کہ باقی عمر صرف خرچ کریں تب بھی بہت ہو پھر دلاور انہیں اپنی عزت و عبرو اپنا مستقبل بچانے کی اتنی بڑی قیمت دے سکتا ہے کہ یہ خود نوکری کو لات مار دیں ویس پی زفر احیات کو بزنس پارٹنر بنانے کی پیش کش کر دے تو کیا زفر احیات اسے جیل بھیجوا دے گا نہیں وہ کہے گا جاؤ چودری صاحب کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا کانون سے ہم نمٹ لیں گے تم تو ابھی سے مایوس ہو میں نے کہا اور مجھے بھی مایوس کر رہی ہو میں دیکھ رہی ہوں سکندر کے تفتیشی ٹیم میں اچھی شورت کے حامل افراد کو جان بوجھ کے شامل نہیں کیا گیا پوریس میں بڑے ذہین باسلائیت افسر ہیں جن کی مانداری فرض چناسی کی قسم کھائی جا سکتی ہے مگر انہیں انتظامی دفتری امور میں الچا دیا جاتا ہے جرائم سے نمٹنے کے لیے رہ جاتے ہیں پوریس کے نام کو بدنام کرنے والے خیر اس کیس میں غفلت نائلی کی سزا صرف موطلی یا برطرفی نہیں ہوگی ہم انہیں مجرموں کے ساتھی بنا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچائیں گے میں اکیلی تو نہیں ہوں بہت سے سینئر وکیل ہے میرے ساتھ اور پریس ایم آر ایس کو بھول گئی پولیس اسٹیشن کے باہر سڑک کے دوسرے کنارے پر وہ جیب بھی موجود تھی اسے میں نے عرضی طور پر ناکارہ بنا دیا تھا اس کے علاوہ دو گاڑیاں تھی ان میں سے ایک وہی سبز رنگ کی ڈاٹسن تھی جس میں دیلاور کا بیٹا اپنی ماں کو واپس لے گیا تھا اس گاڑی کی یہاں موجودگی یہ ثابت کرتی تھی کہ دیلاور کے گرفتار ہونے کی خبر اس کے گھر والوں کو بھی دی جا چکی ہے دوسری گاڑی کے قریب چار خونخوار قسم کے شکاری تھے جو دیلاور کی فیملی کے باڑی گاڑ بن کے آئے تھے بگر ان کے تیور بڑے جارہانہ تھے وہ دیلاور کی خصوصی فورس کے ایسے عرکان ہو سکتے تھے جو موقع پاتے ہی دیلاور کو قانون کی گرفت سے نکال کر لے جائیں ابھی وہ مجبور تھے لیکن انہیں یقین تھا کہ چودری دیلاور کبھی مجبور نہیں ہوتا نجانے کہاں سے خادم حسین اچانک نمودار ہو گیا یہ آپ نے مجھے کہاں طلب کر لیا جناب خدا دشمن کو تھانے نہ لے جائے میں سمجھ گیا کہ اسے غالب نے بولا لیا ہوگا دشمن تھانے پہنچ گیا ہے خادم حسین مگر تم کسی مجرم کے ساتھ نہیں ایک عالمی شورت یافتہ وکیل کے معاون ہو کوئی امیٹیڑی نظر سے نہیں دیکھ سکتا وہ اندر غالب صاحب کا جگڑا ہو رہا ہے اچھا ہوا آپ آگئے انہوں نے مجھ سے کہا تھا جگڑا کس بات پر تصویریں اتاری تھی نہ انہوں نے پولیس کیمرہ چھین رہی تھی انہوں نے کہا اس پی کے عوالے کروں گا پولیس والے چکر میں آگئے غالب صاحب نے یہاں آتوئے کیمرہ کسی کو دے دیا را چلتے را چلتے دے دیا میں نے حیرانی سے کہا پتہ نہیں جی مگر پولیس کو پتہ نہیں چلا خادم حسین نے مصررت سے کہا بیرابیہ کے ساتھ اندر گیا تو اسے چوہ غالب کے درمیان سخت زبانی جنگ چل رہی تھی میری فکر مت کرو صافی جیل جاتے ہیں تو ان کی عدت کم نہیں پہلے سے زیادہ ہوتی ہے مولانا محمد علی جہور سے فیض تک سب جیل گئے تو بے روزگار نہیں ہوئے تھے تم اپنی فکر کرو ایک بار یہ پیٹی اتر گئی نہ تو چپراسی کی نوکری بھی کوئی نہیں دے گا بار بار دمکی مت دو مجھے میں سچ مچ اندر کر دوں گا تمہیں کس جرم ہے چلو وکیل بھی آگئے میرے غالب نے کہا رابعہ نے فوراں صورتیال کو سنبھالا یہ کیا چیخو پکار ہے غالب غالب نے فریاد کی بلا وجہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے یہ تھانے دار کہ کیمرہ دے دو بابا کیسا کیمرہ کیمرہ ہے کہاں تھانے دار دھاڑا کیمرہ تمہارے پاس تھا تصویریں اتاری ہیں تم نے پھر کیا میں نے اسے نگل لیا جادو منتر سے غائب کر دیا میں وہیں تم سے کیمرہ چھین لیتا تو ٹھیک تھا میں نے شرافت کا ثبوت دیا اور اعتبار کیا تم پر تم نے کہا تھا کہ تم اسپی صاحب کو دو گئے لیکن تم نے راستے ہی میں کسی کو دے دیا کس کو دے دیا کسی نے دیکھا مجھے کیمرہ دیتے ہوئے میں تو اسی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا جس میں تم آئے ہو گاڑی میں کہا تم پیچھے تھے تم نے کسی سگنل پر دیا لیا ہوگا کسی جاننے والے کو بس میری نظر چوک گئی رابعہ نے کہا فرض کرو ایسا ہی ہوا ذابطہ فوجداری کی کونسی دفعہ کے تحت اپنا کیمرہ کسی کو دینا جرم ہے اور اس میں کونسی ایسی تصویریں تھی کیا غالب میں کسی ممنوع علاقے کی تصویریں اتھاری تھی ایسے چوک کرسی پر بیٹھ گیا اچھا آپ سب لوگ یہاں سے تشریف لے جائیں فیلال تم بھی صافی صاحب رابعہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور مجھے دوسری کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا ہمیں ایس پی زفر عیات نے یہاں ملنے کو کہا ہے وہ آتے ہی ہوں گے ایس پی صاحب انہیں کس نے بتایا ایسے چو پریشان ہو گیا میں نے انہیں مطالعہ کیا تھا کہ ڈاکٹر شیلی مرڈر کیس کا اصل ملزم بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل ہے رابعہ نے کہا اس کا نام چودری دیلاور ہے آپ کو ملزمان کے نام کیسے معلوم ہو گئے ایس پی صاحب صرف چودری دیلاور کو اپنی تیویل میں لینا چاہتے ہیں یہ ان کا کیس ہے اور اس کیس میں استغاثہ کے ایک وکیل یہ بھی ہیں یہ برطانیہ سے آئے ہیں اور بریٹش کونسلیٹ کے نمائندے ہیں ان کی ملاقات ایس پی زفر عیات سے بھی ہو چکی ہے دیکھئے وکیل کا یہاں کوئی کام نہیں وہ مجھ سے مخاطب ہوا یہ انگلش اردو نہیں جانتے فرنچ میں بات کرو یا ان کے مترجم کے ذریعے رابعہ نے کہا رہا یہ سوال کہ وکیل کا یہاں کیا کام تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں مدعی بھی ہوں کچھ اور وکیل آنے والے ہیں جو سب مدعی ہیں ملزیم کی شناک تم نہیں کر سکتے ہم کریں گے ہم نے چند اور اخبار والے بلالی ہیں ایس پی صاحب پریس کانفرنس میں سب بتائیں گے حیثے چوب پھر اٹھ کھڑا ہوا پریس کانفرنس؟ اچھا تو ساری تیاری کر کے آئے ہیں آپ لوگ وہ ایک دم ایکٹیو ہو گیا اس نے مات احت عملے کو حکم دیا کھانے کے اندر باہر سے سارا گن ساف کر دے گن میں اس نے ہمیں بھی شامل کیا تھا مگر ظاہر ہے ہمیں وہاں سے نکالنا اس کے بس کی بات نہ تھی غیر متلکہ لوگ نظر نہ آئے مجھے کوئی اخبار والا بھی میری اجادت کے بغیر داخل نہ ہونے پائے ورنہ سب کو لائن حاضر کر دوں گا یہ ساری گاڑیاں گیٹ کے سامنے کیوں کھڑی ہیں؟ وکیل صاحب اپنی گاڑی اٹھا لیں رابیہ نے قانونی سوال کیا کیوں؟ یہ نو پارکنگ زون نہیں ہے اور میں نے گاڑی گیٹ کے سامنے بھی کھڑی نہیں کی ہے تمام ملدیمان ہوں خوالات میں ایسے چو نے امدن رابیہ کی بات نہیں سنی اور ایس پی صاحب کی استقبال کے لیے تیار ہو گیا غالیم نے کہا ملدیمان کی علاوہ جتنے لوگ ہیں خوالات میں انہیں آگے پیچھے کر دو تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ ایسے چو گھر آیا نہیں میں کسی فضول آدمی سے فضول بات نہیں کرتا غالیم نے کہا رابیہ نے آہستہ سے پوچھا کیمرہ کسے دیا تھا؟ غالیم اسکر آیا اپنے دفتر کے ایک چپرا سی ڈاک لے کر جا رہا تھا میں نے اسے آنکھ ماری اور کیمرہ تھما دیا وہ مجھے پولیس کی گاڑی میں دیکھ کے سمجھ گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے تھانے دار دیکھ لیتا پھر وہ موٹر سائیکل پر تھا وہیں سے لوٹ گیا اس کا تو باب بھی اسے نہیں پکڑ سکتا غالی بولا ایس پی کی جیپ اندر آئی تو کھٹا کھٹ سیلیوٹ ہوئے اس وقت وہ وردی میں نہیں تھا سوٹ پہنے آیا تھا مجھے دیکھتی اس کے تیوری پر بل پڑ گئے اس کے پیچھے پیچھے آنے والوں میں نادوں کے علاوہ دو چار اخباری نمائندے بھی تھے جن میں غازی بھی شامل تھا وہ بیساکی کے سہارے چلتا ہوا آیا تھا مگر بڑے کروفر کے ساتھ what is this زفر ایاد نے احرانی سے کہا یہ سب لوگ آخر کیا کر رہے ہیں یہاں سر آپ ہی نے کہا تھا کہ اخبار والوں کو تفصیلات پریس کانفرنس میں بتائی جائیں گی ایسے چو بولا میں نے زفر ایاد احرانی اور برہمی سے بولا اب غالی میں کہا ہم سے بھی یہی کہا تھا تم نے ایسے چو صاحب نازوں نے فوراں بات اچک لی ابھی تم ہی نے تو تمام اخبار والوں کو فون پر بتایا ہے یہ سب لوگ ایسے ہی تو نہیں آگئے ہیں رابعہ نے بھی تائید میں ساری لائیا یہ غلط ہے جھوٹ ہے سر اب غازی نے بیسا کی زمین پر مار کے کہا اچھا ہم جھوٹے تم سچ خود بتا دو یہ کیا قصہ ہے جالی نوٹوں کا یا اس معاملے کو بھی نوٹوں کے ساتھ دبانے کی فکر میں ہو غالی بنسا اس کیس کی اطلاع تو میں نے دی تھی میں چچم دید گواہ ہوں سارا محلہ جانتا ہے تصویریں بھی ہیں زفر حیات نے فوراں صورتیال کی نذاکت کو سمعی لیا آل رائٹ لیڈی دین جنٹل مین مجھے کچھ مولت دیں میں بھی آپ سب کے سامنے آیا ہوں مجھے اپنے ایسے چو سے کیس کی تفصیلات حاصل ہو جائیں پھر میں آپ لوگوں کو بریف کر سکوں گا آپ لوگ تشریف رکھیں چاہے بغیرہ پیئیں میں اندر دس منٹ بات کروں گا صرف دس منٹ ایسے چونے جلدی سے سب کے لیے پور تکلف چائے کا انتظام کرنے کے احکامات جاری کیے اور خود زفر حیات کے ساتھ اندر چلا گیا یہ ملزمان کو غائب تو نہیں کر سکتے نا میں نے کہا گالی منس نے لگا کھوکر اور چودری دیابر کو میرے سامنے حوالات میں بند کیا گیا تھا رابیہ نے فکر مندی سے کہا مجھے ان کی ملی بغت کے پیچھے گڑ بڑ محسوس ہو رہی ہے قاضی نے کہا ایسی کی تیسی گڑ بڑ کرنے والوں کی یہ حرامی ہے تو ہم ان کے باپ ہیں گالیم نے کہا اپنے بارے میں تم نے سچ بولا غازی تمہیں شکایت ہے مجھ سے مجھے معلوم ہے تم اس لڑکی لالی کی ڈائری چورا لائے تھے گالیم نے کہا تمہیں کیوں ہمدر دی ہے اسے یار وہ سالی سب کو بلیک میل کرتی تھی اب تم کروگے گالیم نے کہا ابے مردہ گالیم کے گھوڑے صحفت میں خالی نام سے کچھ نہیں ہوتا دام وصول کرو بیٹا دام اس نے انگلی اور انگوٹھے سے مال شمار کیا کسی کے اعتماد کو دھوکہ دینا صحفت نہیں ہے اگر تم نے ڈائری واپس نہ کی تو میں کسی دن تمہاری دوسری ٹانگ بھی توڑ دوں گا باز سمجھا کرو میرے چاند بلیک میل ہم انہی کو کرتے ہیں جو خود کالے دھندے کرتے ہیں جن کے پاس کالا دھند ہے جن کے کرتوت کالے ہیں کسی شریف آدمی کی عزت سے نہیں کھیلتی ہم لالی کے پاس آنے والے آخر کون تھے انہیں تو سزا ملنی چاہیے سزا دینے کے لیے قانون ہے عدالتیں ہیں غازی کا زبردست کہہ کا تھانے میں گونجا شاہر یہاں بیٹھ کے بھی تم ایسی باتیں کرتے ہو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں سر مالِ آرام تو حرام ہی میں جاتا ہے میں کون سا اس کمائی سے آج کرنے چاہ رہا ہوں یہ سارے بدماش چور ڈاکو ہنکم ٹیکس کھانے والے اور رشوت لینے والے عیش کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں انہی کے مال سے یار صحفت اپنی جگہ ایاشی اپنی جگہ صحفی ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ دنیا تیاغ دو جو کی ہو جاؤ یہ تو وہی فلسفہ ہو گیا کہ نماز میرا فرد ہے چوری میرا پیشہ واہ کیا بات ہے تیری مردہ غالب سانی دریاغ کو بلکہ سمندر کو کودے میں بند کر دیا اپنا یہی فلسفہ آیات ہے اور رہے گا تم کرو اپنی پاک پیشہ ورانہ صحفت ہم تو چور کو بھی پکڑیں گے اور کوتوال کو بھی اور دونوں سے بتا بھی لیں گے دونوں کو تڑی بھی دیں گے یہ سالی دنیا اسی طرح کابو میں رہتی ہے شرافت کے آلات کہاں ہیں غاضی وہ ڈائری واپس کر دے مجھے دے دے میں اسے تباہ کر دوں گا ہرگز نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں لالی کو حصہ دیتا رہا ہوں اسے تو پہلے سے زیادہ ہی مل جائے گا اور وہ محفوظ بھی رہے گی وہ اناڑی ہے ابھی غاضی کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی ایس پی زفر آیات مشکراتا ہوا آ گیا ایس ایچو کی کرسی پر بیٹھ کے اس نے چند کرسیاں اور منگوائیں جو میز کے گرد لگا دی گئیں خود ایس ایچو اپنے افسر آل آکے بلکل پیچھے بیٹھا آئیم سوری کہ آپ لوگوں کو کچھ انتظار کرنا پڑا زفر آیات نے سگر سلگا کے اتمنان سے بات چرو کی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مجھے خصوصی تفتیش کے لیے یہاں بیجا گیا تھا ایک بریٹش لیڈی ڈاکٹر میس شیلی کے بارے میں اس شبے کا ایزار کیا گیا تھا کہ اس کی موت حادثاتی نہیں تھی اسے قتل کیا گیا تھا عدالت آلیہ میں ایک مدعی مصرابیہ کاری ایڈوکیٹ بھی ہیں میس شیلی کے فیملی فرینڈز لندن سے بھی ایک وکیل کو نامزد کیا ہے جو تفتیش اور عدالتی کاروائی میں بحثیت مبسر شریک ہوگا میں نے ہاتھ اٹھا کے خادم سے کہا ایس پی کو بتا دو کہ میں اس نیگرو کو بھی وکیل ہوں جو چودری دیلاور کو مجرم سمجھتا ہے مگر دور ایک قتل کے الزام میں اس کی جگہ جیل میں بند ہے وہ دور ایک قتل کی واردات کا چشمدید گواہ تھا جس میں دیلاور نے اپنی سوتیلی ماں کو اور شیلی کے دھوکے میں اس نیگرو کی گرل فرینڈ کو قتل کیا تھا وہ نیگرو چودری دیلاور کی دوسری ماں کا تیسرا شہر تھا خادم اسے ان نے میری بات دور آ دی بہت سے چیروں پر آخری جملے کے بعد مسکروہت نظر آنے لگی ٹھیک ہے اب پلیز اپنے وکیل صاحب سے کہیں کہ دخل اندازی نہ کریں اور مجھے بات کرنے دے اگر تم ان کے کان میں میری بات کا فرنچ ترجمہ ساتھ ساتھ کر سکتے ہو تو اجازت ہے میں نے خادم کا پیر دبا دیا کہہ دو ٹھیک ہے ایس پی نے اپنی بات پھر شروع کی آج صبح مجھے ٹپ دی گئی کہ ڈاکٹر شیلی کا مبینہ قاتل چودری دلاور شادرہ میں نور جان کے مزار پر موجود ہے یہ گمنام اطلاع تھی لیکن میں نے اسے نظر انداز نہیں کیا اور پولیس فورس کے ساتھ وہاں پہنچا لیکن میرے محترم دوست کی اطلاع غلط فہمی پر مبنی تھی میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ آپ خصوصی تفتیش کر رہے ہیں کسی نے تنس کیا اور اب آپ کے سامنے قتل بھی ہو جائے تو آپ ایکشن نہیں لیں گے غالیم نے کہا دوسری طرف دیکھتے رہیں گے کہ یہ میرا کام نہیں ہے غازی بولا وہاں ایک نہیں دو قتل ہو گئے پولیس فورس کے ایک آدمی کی موت کا ذمہ دار کون ہے آخر ایس پی نے تحمل سے کام لیا وہاں چوروں کے ایک گروہ نے ٹھکانہ بنا لیا تھا اس وقت ایک ہی چور موجود تھا کیا اس نے خود کو چور تسلیم کر لیا تھا یا اس کے ماتے پر چور کا لیبل لگا ہوا تھا غالی بولا اسے تو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا ایس پی نے کہا پولیس نے اسے علاق نہیں کیا تھا پھر کس نے علاق کیا تھا یہ تفتیش کون کر رہا ہے ایک صافی بولا اگر وہ جگہ چوروں کا ٹھکانہ تھی تو اس کی نگرانی کیوں ضروری نہیں سمجھی گئی ناظروں نے سوال کیا گروہ کے دیگر ارکان ایس پی نے کہا آپ لوگ قیر متلکہ سوالات کر رہے ہیں یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں آتے آپ علاقہ ایس پی سے پوچھیں میرے پاس وقت کم ہے کیا آپ واپس اسلام آباد جا رہے ہیں غالی میں کہا رات کی فلائٹ سے مجھے اور بھی کام ہے ایس پی نے زبز سے کام لیا کیا یہ کام زیادہ اہم نہیں ہے جس کے لیے آپ کو بیچا گیا تھا دیگر مصروفیات کو آپ ملتبی کر سکتے ہیں خاضی نے کہا اوکے میں آپ کے ڈسپوزل پر ہوں اور جب تک آپ چاہیں گے یہاں موجود رہوں گا ہر سوال کا جواب بھی دوں گا مگر پلیز مجھے پہلے اپنی بات تو مکمل کرنے دے ایس پی نے برہمی سے کہا پریس کانفرنس کے ایٹی کیٹس تو میں نہیں سکھاؤں گا آپ کو وقتی طور پر اس کی بات کا اثر ہوا زفر آیات نے دوسری سیگرٹ چلا کے ایک گہرہ کش لیا ایسے چو نے مجھے بتایا ہے کہ اس علاقے میں جالی نوٹ کافی مقدار میں پکڑے گئے تھے دوسرے علاقوں سے بھی ملے تھے لیکن یہاں کچھ زیادہ تھے چنانچہ شکس یہی تھا کہ کوئی گروہ اس علاقے میں سرگرم ہے پولیس نے چھاپا مارنے کی تیاری مکمل کر لی تھی لیکن خبر لیک آؤٹ کر گئی ہماری طرح اخبار والوں کے بھی مخبر ہوتے ہیں کسی نے ایک سینئر صافی مردہ غالب کو ٹپٹی اور یہ پولیس سے پہلے پہنچ گئے پولیس کے کام میں دخل اندازی کو جرم سمجھا جا سکتا ہے اگر اس طرح عام شہری معاملات کو خود ڈیل کرنے لگیں تو پھر پولیس کی کیا ضرورت ہے مردہ غالب نے بہت بڑا رسک بھی لیا تھا پولیس وہاں دس منٹ بعد پہنچی تھی اگر مجرم امارے صافی دوست کو مار کے نکل جاتے تو پولیس کی ساری پلاننگ فیل ہو جاتی خیر آپ مجرم پکڑیے جا چکے ہیں ہر تفتیش کے نتائج سامنے آ جائیں گے خاموشی کا وقفہ آتے ہی غازی نے سوال کیا اگر پولیس کا دعویٰ ہے کہ جالی نوٹ پہلے ہی پکڑے گئے تھے تو یہ بتایا جائے کہ کب اور کہاں یہ نوٹ چلانے والے گرفتار ہوئے تھے ایسے چو نے کہا کچھ لوگوں نے خود یہ نوٹ دیئے تھے وہ کون لوگ تھے کیا ان کے بارے میں تفتیش ہوئی آخر پولیس ریکارڈ پر کیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسے جالی نوٹ چھاپنے والوں کے گروہ کا پہلے سے علم تھا اور وہ چھاپا مارنے ہی والے تھے غازی نے اونچی آواز میں کہا یہ بھی جھوٹ ہے کہ وہ دس منٹ بعد پہنچ گئے تھے غالی میں کہا ایسے چو نے ہاتھ اٹھایا میں متنازع سوالات کے جواب نہیں دوں گا رابیہ نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں کہ کیا چودری دلاور کو بھی وہیں سے گرفتار کیا گیا اسے سامنے لائے جائے غالی میں مطالبہ کیا میں یہ سمجھنے سے کاسر ہوں کہ یہ بے بنیاد افوا کس نے پھیلائی تھی اور کیوں ایس بی زفر ایہیات نے کہا بے بنیاد افوا غالی میں چلا کے کہا پولیس پارٹی کے ساتھ میں آیا تھا میں نے اطلاع دی تھی پولیس کو زفر ایہیات بولا کیا اطلاع دی تھی آپ نے مردہ غالب صاحب چودری دلاور نے میرے سامنے ایک قتل بھی کیا تھا تھوکر کے گھر میں اس نے دلاور کا راستہ روکا تھا کون تھا وہ آدمی ایسے چو بولا میں اسے نہیں جانتا مگر اس کی لاج پولیس نے اٹھائی تھی کیا پولیس کو وہاں چودری دلاور بے ہوش پڑا ہوا نہیں ملا تھا آلہ ایک قتل اس کے ہاتھ میں تھا وہ ریوالور بھی پولیس کے قبضے میں ہے اس پر دلاور کے فنگر پرنٹ سونگے غالب نے کہا مردہ غالب صاحب کیا آپ چودری دلاور کو پہچانتے ہیں زفر ایہیات نے سکون سے کہا میں اس سوال کا کیا جواب دوں کیا آپ نہیں پہچانتے جہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب پہچانتے ہیں اسے غالب نے کہا اس پی نے رابعہ ناتو اور دیگر صافیوں کی طرف دیکھا پھر اس نے پلٹ کے سیچو سے کچھ کہا سیچو نے سر ایلایا اور اندر چلا گیا میں جائے واردات سے پکڑے جانے والوں کو ابھی پیش کرتا ہوں اس پی زفر ایہیات بولا چودری دلاور کو آپ سب یقینا پہچان لیں گے یہی ہے نا اس کی تصویر اس نے جیب میں سے ایک تصویر نکال کے دکھائی لیکن اس نے بیس بدل رکھا ہے غالب سمجھ گیا کہ پولیس اب کیا چال چلنے والی ہے